اتنا پھونک پھونک کر قدم رکھو گے تو بہت پچھتا ہوگے مجھے دیکھو میں اگر بہت دیکھ پال کر خالص اپنی پسند کی محبت کرتی تو وہ کوئی علیف لیلو شہزادہ ہی ہوتا جو مجھ پر فیدہ ہوتا نہ کہ میں اس کے پیچھے اسے پکاتی پھرتی تمہارا کیا خیال ہے شمعیل خان اپنی مرضی سے مجھے اپنے دربدت پھرا رہا ہے نہیں نوفیل احمد یہ محبت کی شدت ہے جو مجھے جنگل جنگل پھٹکا رہی ہے نوفیل نے سنجید کی سے پوچھا تو چند نمہوں تک خاموشی سے اسے دیکھتے رہنے کے بعد سالے نے ایک نظر وال کلاک پر ڈالی اور اسی کے انداز میں بولی بس دس میٹ اور انتظار کر لو وہ صوفے کی پشتگاہ سے سر ٹکائے بیٹھ کے اور سالے افریدیو سے ہمدردی سے دیکھ رہی تھی جو محبت سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا یہ جانے بغیر کہ عبدائیں بہائیں آکے پیچھے صرف جنگل ہی ہے تاریک اور امیق جنگل جس میں صرف محبت کی لو سے جلتا دل ہی روشنی کر سکتا ہے گھر پہنچنے تک زہا کی جان گویا سولی پر ٹنکی رہی تھی مگر سب کو اپنے معاملات میں مصروف اور ماہور کو پرسکون پا کر اس نے سکھ کی سانس لی تھی کھانا نکالوں تمہارے لیے چچی جان نے پوچھا تو وہ بولی میں بھی کپڑے چینج کر کے شاور لوں گی آپ ارام کریں جا کر بھوک لگی تو میں خود نکال لوں گی کھانا کمرے میں آ کر پنکھان کرتے ہوئے وہ اپنے بستر پر گر سی گئی اب کیا ہوگا کانیون سائن اس کے ذہن میں پوری طرح جگمکہ رہا تھا وہ خود کو لانت ملامت کر رہی تھی کہ عمر کی آفر قبول ہی کیوں کی مہید شاہ نے کسی دوست یا پھر کلائنٹ کے ساتھ وہاں بیٹھا تھا اور جس انداز میں وہ اسے دیکھ رہا تھا اس کے تیوروں نے ذوہو کو دہلا دیا تھا ریسٹرن سے باہی نکلتی وہ عمر کو خدا حافظ کہتی پوائنٹ پکڑ کر گھر آگئی تھی مہید کیا سوچ رہا ہوگا میرے متعلق اسے شرمدگی سے محسوس ہونے لگی مگر پھر فوراں ہی مہید سے ہونے والی چڑڈ چڑڈ نے اسے سر ابھارا تو اس نے قدر بے پروائی سے سوچا خیر مجھے مہید حسن سے ڈننے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہاں وہ گھر میں کسی کو نہ بتا دے وہ مہید کو کوئی اہمیت دینا نہیں چاہتی تھی اور اگر اس نے مجھ سے پوچھا تو میں صاف کہہ دوں گی کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں مہید حسن کے خوف سے باہی نکل کر اس نے سوچا تو اپنی غلطی بہت چھوٹی لگنے لگی واقعی اس میں تو اتنی پریشانی والی تو کوئی بات نہیں اور اچھا ہے اس طرح مہید کو بھی پتا چل جائے گا کہ میں اس سے ڈھرنے والی نہیں ہوں پاکی سب پر تو اس نے جادو کر رکھا ہوگا مگر میں اس کی مٹھی میں نہیں ہوں اس کا خوف مکمل طور پر ختم ہو گیا تھا علماری سے کپڑے نکال کر جب وہ شاور لینے کے لیے گھسی تو بے پروائی سے کچھ گناہ بھی رہی تھی مہید سے اس کا سامنا کھانے کی میز پر ہوا تھا تب اسے صحیح معنوں میں اندازہ بہت مشکل کام ہے وہ جو خود کو اپنی من پسند تعدیلیں دے کر مطمئن کر چکی تھی اس پل پسینوں میں ڈوبنے لگی اور اگر یہ اس وقت سب کے سامنے باز پرش شروع کر دے تو میری کیا عزت رہ جائے گی ابو تو مجھے یہی شوٹ کر دیں گے اس کا دل ڈوب ڈوب کر اُبھرنے لگا مگر ہوا کچھ بھی نہیں اس نے سب سے پہلے کھانا ختم کیا اور کوئی ضروری کیس ٹیڈی کرنے کا کہہ کر اٹھ گیا زہا نے اتمنان کی سانس لی تھی مگر اس وقت اس اتمنان کی دھجیاں بکھر گی جب ہمرا نے آ کر اسے معید کے بلاوے کی خبر دی تھی کوئی کام ہے کیا مجھے کیا بتا ہمرا خفیز سے شانی اچھکا کر پلٹ گئی تو زہا نے باجلت پوچھا اچھا یہ تو بتا دو کہ اس کا موٹ کیسا ہے ویسا ہی جیسا روزانہ ہوتا ہے لگتا ہے آپ نے اس پار کوئی بڑی گڑڑ کی ہے ہمرا نے اسے چانچتی نظروں سے دیکھا تو وہ گڑڑا کی نہیں تو میں تو اس لئے پوچھ رہی ہوں کہ اپنا کوئی کام ہی میرے ذمہ نہ لگا دے خیر کام تو ہوتا تو مجھے بھی کہہ سکتے تھے بارحال آپ جلدی آئیں ہمرا نے کہا تو اسے خیال آیا سبق آئیں لیں وہ تو نو وجہ کی بھی سو گئی اب تو ساڑھے دس ہو رہے ہیں امی بھی سو گئی ہیں اور ابو ٹی وی پر کوئی ڈاکومنٹری دیکھ رہے ہیں اس نے تفصیل بتائی تو زہا چڑ گی تم بھی رہ گئی ہو جاگنے کے لئے میں سیکالوجی کے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی ہوں اب میں بھی سونے لگی ہوں وہ ہنس رہی تھی تم ایسا کرو مہی سے جا کر کہہ دو کہ میں بھی سو رہی ہوں اسے یک لخت ہی بہانہ سو جاتا ابھی یہ جو آپ فل والیم میں میوسک سن رہی تھی نا اس کی آواز دوسرے پورشن میں بھی جا رہی تھی انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہہ دیا کہ آپ جاگ رہی ہیں ہمرا نے اس کی تمانیت پر پانی پھیڑ دیا اچھا تم جو میں آ رہی ہوں وہ بیچینی اور اس طرح آپ کا شکار ہونے لگی آگی استحساب کی گھڑی اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ نہ جائے مگر پھر خیال آیا کہ کہیں وہ خود ہی دندناتا ہوا آ نہ جائے اور بات ساری میں پھیل جائے گی امی کو بتا کر وہ ڈائننگ روم سے ہوتی کوریڈور میں پہنچی پہلا کمرہ موید کا ہی تھا اس سے آگے ٹی وی لاؤنج تھا جہاں سے ٹی وی چلنے کے آواز آ رہی تھی دل مضبوط کر کے اس نے ناب گھما کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی اس نے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں لی تھی مگر دروازہ کھولنے اور پھر بند ہونے کی خفیب سی آواز موید کو متوجہ کر گئی فائل دراز میں رکھتا وہ اس کی طرف پڑھتا تھا اس کی چپتی نظروں سے وہ جذبت ہو گئی وہ اس کے مقابل آ گیا تھا کون تھا ریسٹرنٹ میں تمہارے ساتھ آواز مدھم مگر سختی سے پور تھی اس کے لہچے سے جھلکنے والا خفیب سی اشتیار ذہا کا دل بند کرنے لگا بلکہ شرم ساری سے رخصاروں پر جھوک گئیں بہت بہادری سے یہاں تک آ تو گئی تھی مگر موید کے سوالات کا سامنا کس قدر شرمناک اور زلت آمیز بات تھی اس کا اندازوں سے پہلے ہی سوال پر ہو گیا تھا کیا پوچھ رہا ہوں میں وہ بھنچے ہوئے لہچے میں جیسے غر آیا تھا بہت لیے دیئے رہنے والے موید حسن کا یہ انداز زہا کو خوفزدہ کر رہا تھا وہ عمر ہے پسند کرتے ہو دونوں ایک دوسرے کو وہ وقیر تھا لمبی چوڑی بحث میں نہیں پڑا یہی جواب وہ اس کے مو پر مارنے کے ارادے سے آئی تھی مگر اب موید کے ہونٹوں سے یہ سوال کی صورت نکلا تو اسے احساس زلت سے رونہ آنے لگا اس کے مجرمانہ انداز میں سر جھکا کر کھڑے رہنے پر موید کے اندر کی تپش میں مزید اضافہ ہوا تھا ذرا بھی نہیں سوچا تم نے کہ اگر کوئی جاننے والا تمہیں کھلے عام کسی غیر مرد کے ساتھ ہوتلنگ کرتے دیکھ لے تو کیا ہوگا ماں باپ کی عزت کو یوں سڑکوں پر رول رہی ہو تم اس کے مدھم لہجے میں غصے کی تمام ترشدت سموئی ہوئی تھی سیاہ آنکھوں سے نکلتے شولوں کی تپش سے زوہا کو اپنا چیرہ جھلستا نظر آیا میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں ہی سے مارتا ہوا تمہیں گھر تکڑاؤں اس کے تندوں تیز لفظوں کے تیروں سے گھائل ہوتی اس کی انہ گویا انگڑائی لے کر بیدار ہوئی تھی تمہیں ایسا کوئی حق نہیں پہنچتا تھا بہت ناگواری اور اشتغال کی خفیب سی لہر کے زیرے اثر وہ کہہ گئی تھی موید کی آنکھوں سے جھلکتے غصے پر حیرت کی چمہ کھاوی ہو گئی مگر اگلے ہی پل وہ موشٹائل ہو اٹھا تھا بکواس مت کرو اس کا بازو پکڑ کر چھٹکا دیا تو وہ بری طرح لڑ کھڑا گی تمیز سے بات کرو موید زہا کو غصہ آنے لگا تو وہ پھنکارا جو کچھ تم کرتی پھر رہی ہو اس کے بعد تم سے اس سے بھی برے سکور تم اس سے بھی برے سلوک کی حق دار ہو تم میرے گار جین بننے کی کوشش مت کرو میرا برا بھلا دیکھنے والے ابھی موجود ہیں ہاں موجود ہیں اور اگر ابھی جا کر میں انہیں تمہاری حرکت کے متعلق بتا دوں تو وہ تمہیں زمین میں گار دیں ہر کسی کی سوچ تمہاری جیسی نہیں ہوتی میں انہیں بتا دوں گی کہ میری عمر کے ساتھ کمیٹمنٹ ہے اس کا لہجہ رند ہو گیا تھا کئی لمحوں تک وہ اسے یوں ہی دیکھتا رہا پھر ایک طویر سانس اندر کھینجتے ہوئے جیسے اندر کی تپش کو کم کرنا چاہا اگر تم دونوں شادی کرنا چاہتے ہو تو اسے اپنا پروپوزر بھیجنا چاہیے یوں تمہیں سڑکوں پر لیے کیوں پھرتا ہے وہ ابھی سختی سے پوچھ رہا تھا وہ ابھی وہ جاپ پلس ہے وہ جھجک سی گئی تھی سو وات منگنی تو ہو سکتی ہے نا وہ اب قدر تحمل سے بات کر رہا تھا مگر اس کی آنکھوں سے ایک عجیب سی کیفیت مترشے تھی ابھی دراصل اس کی تین بہنوں کی ذمہ داری ہے اس پر ابھی کچھ عرصے تک وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا کس چکر میں پڑ رہی ہو زہا تین بہنوں کی شادیوں میں اسے چھ سال لگ جائیں گے وہ بھی اس صورت میں اگر اسے جوب بھی مل جائے اور یہاں چھوٹی مامی تمہارا ماسٹرز کمپلیٹ ہوتے ہی تمہارے شادی کرنے کے چکر میں ہیں معید جانے کس دل سے ضبط و برداشت کا مظاہرہ کر رہا تھا میں امی سے بات کر لوں گی اس کی آواز بھرا گئی تھی اچھا کیا بات کر لوگی تو اس کے انداز میں استحاظ اتر آیا تھا میں نے کہا نہ معید اس کے فادر ہارٹ پیشنٹ ہے اس پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں وہ آج کل جوب ٹونڈ رہا ہے وہ بے بس ہونے لگی اس کی ذرک پڑتی رنگر معید سے مقفی نہیں رہ سکی تھی چھے سال کم سے کم بھی چھے سال لگیں گے اسے اپنی بینوں کے پر سے سب افدوش ہونے کو اور اس وقت تم اٹھائیس سال کی ہو چکی ہوگی فرض کرو تب وہ تم سے شادی کرنے سے انکار کر دیتا ہے پھر وہ تیز لہجے میں بولا تو اسے رونا آ گیا تم محض مفروضوں پر بات کر رہے ہو عمر ایسا نہیں ہے کب سے مل رہی ہو اس سے وہ دھیمہ پڑ گیا ہم پچھلے دو سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں وہ مجھ سے سینئر تھا لیکن میں کبھی اس کے ساتھ ہوتلنگ کے لیے نہیں گئی عمر کو بھی یہ بات پسند نہیں ہے اس نے صفائی پیش کرنے والے انداز میں کہا چلو مان لیا کہ وہ تمہارے ساتھ بہت فیر ہے مگر اس کے حالات دیکھ کر میں یہ ضرور کہوں گا کہ تم دونوں کو بہت پریکٹیکل ہو کر سوچنا چاہئے نہ تو وہ ایک آتھ سال میں شادی کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں اور نہ ہی تمہیں کوئی اتنے سالوں تک اس کی انتظار میں بیٹھنے دے گا اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم لوگ وقت پر ہی کوئی مناسب فیصلہ کر لو موید نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا تو وہ ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تمہارا کیا خیال ہے کہ میں صرف اس وجہ سے اپنی راہ بدل لو کہ وہ اپنی ذمہ داریاں کی وجہ سے فیلحال مجھ سے شادی نہیں کر سکتا اس کی ناگواری میں چھپی خوف کی محسوس کر کہ موید نے متاسفانہ لہجے میں کہا تم سرہ سر ایک اہمکانہ فیصلہ کر رہی ہو اور اپنے ساتھ ساتھ عمر کو بھی باندے ہوئے ہو اس پر ڈھیروں سے میداریاں ہیں اس پر مستزادہ کہ وہ جابلس ہے ان تمام فکروں کے ساتھ سب سے بڑی ٹینشن اسے تمہارا خیال دیتا ہوگا کیونکہ تم بھی اس کی ذمہ داری ہو اور ان حالات میں تم اس پر شادی کے لیے جتنا زورت ہوگی وہ اتنا ہی ٹینس ہوگا کیونکہ وہ اپنی ترجیحات اچھی طرح جانتا ہے بہت پہلے اس کا گھر پھر اس کی بہنوں کی شادیاں اور اس کے بعد اس کی اپنی لائف یعنی کہ تم موید نے بہت سپاکی سے تجزیہ کیا تھا میں اس کا انتظار کر سکتی ہوں اس نے مضبوط لہجے میں کہا تو موید کے ہونٹوں پر پیکیس سی مسکراہت پھیر گئی تم اس کا انتظار کر سکتی ہو یہ صرف تمہاری سوچ ہے زوہا گھر والوں میں سے کوئی بھی تمہاری طرح جذباتیت سے نہیں سوچے گا کوئی بھی بہترین پروپوزل آتے ہی تمہاری شادی کر دی جائے گی اس لئے تمہارے لئے بہتر یہی ہے کہ تم ابھی سے اس نمام معاملے کا غیر جانب دارانا جائزہ لو تاکہ وہ بھی ایک ٹینشن اور سٹریس سے آزاد ہو تمہارا مطلب ہے کہ میں اس ساری صورتحال سے گھبرا کر عمر سے قطع تعلق کر لوں میں نے تمہیں صورتحال کا غیر جانب دارانا جائزہ لینے کا مشورہ دیا ہے اب آگے جو تم کرو گی وہ تمہاری مرزی وہ پہلو بچا گیا تھا میرا فیصلہ کبھی نہیں بھت لے گا وہ اٹل لہچے میں بولی تو محید کو اپنے پہلو سے آنچ سی اڑتی محسوس ہوئی اینیویز کسی فکر مشورہ ہے اس سے زیادہ میں تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکتا اچھی طرح سو سمجھ کر فیصلہ کرو کچھ ایسا جو تمہارے لئے بھی بہتر اور عمر کو بھی اس سے ریلیف ملے تم محید تم میری مدد نہیں کر سکتے کیا وہ بہت آس سے پوچھ رہی تھی اپنی تمام زد اور رنہ بھول کر اسے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ محید حضر نے کبھی اس کی کوئی مدد نہیں کی تھی لہذا بھر کو لب بھنچنے کے بعد وہ بے حسن چیت کی سے بولا صرف اتنی کہ اگر عمر کا پروپوزر آئے تو اس کی حمایت کروں گا لیکن اگر اسے ریچیکٹ کرنے کے بعد چھوٹے مامو نے کوئی اور فیصلہ کرنا چاہا تو میں کچھ نہیں کر سکتا اس کی یہ امداد بہت غیر متوقع اور غیر معمولی تھی زہا کی آنکھیں جھلملا اٹی تھینکیو موئیت لیکن یہ غلطی آئندہ نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی عمر سے بار بار ملنے کی ضرورت ہے اسے پروپوزر پھیجنے کا کہو اور پھر انتظار کرو وہ یقینا ہوتلنگ کی طرف اشارہ کر رہا تھا زہا نے بدوقت تمام اس بات میں سر ہلایا تو وہ بولا اب جاؤ تم اس کی طرف سے اجازت پا کر وہ پلٹ کر کمرے سے نکل گئی تھی جبکہ وہ کتنی ہی دیر وہیں کھڑا نہ جانے کیا کچھ سوچتا رہا تھا پھون کی مسلسل بجنے والی بیل پر وہ جنجلا کر کچن سے نکلی تھی پی اے کے بعد سب نے لاکھ چاہا کہ وہ اینے میں ایڈمیشن لے کر پڑھائی جاری رکھیں مگر اس نے تو جیسے سب کتابوں کو تالے میں رکھ دیا تھا زہا نے بھی اس کے ساتھ سر کھپانے کے بعد آگے ایڈمیشن لے لیا تھا مگر سبا کو کوکنگ کے جنون نے باندھ رکھا تھا سوکسر و بیشتر وہ کچن ہی میں دکھائی دیتی تھی اب بھی وہ ایپل پائی کے ساتھ نبرد آزمات تھی مگر یہ فون کی بیل مسئیبت بن گئی تھی تائی جان یقیناً دوسرے پورشن میں تھی اس لئے فون پڑھا اس کی جان کو رو رہا تھا بڑا ہی دھیڑ بندہ ہے کوئی اس نے سی الائی پر ایک نظر ڈال کر بڑھ بڑھاتے ہوئے ریسیور اٹھایا تھا ہیلو لہجہ بھی شاید پھار کھانے والا ہی تھا اسلام علیکم دوسری طرف سے کچھ اس شائستگی سے سلامت بھیجی گئی کہ وہ شرمندہ ہوگی والیکم سلام جی آپ کون فون ہی شائستگی کا لبادہ اڑا میں نوفیل احمد بول رہا ہوں نقین کا بھائی تعریف کروایا گیا اوہ جی فرمائیے سیدھے سباؤ پوچھا تو وہ بولا امی کہا ہے آپ کی امی یہی ہے چچی جان کی طرف پلاؤں نے سبا نے کہا تو وہ بولا پہلے میری امی سے بات کرنے وہ حیران تو ہوئی مگر جب سالیہ بیگم نے حال ایوال کے بعد ان سب کو رات کے کھانے پر انوائٹ کیا تو وہ بکھلا گی میں کیا کہہ سکتی ہوں آنٹی یہ تو امی ہی بتائیں گی تو بیٹا آپ بتا دینا ان کو انہوں نے اپنے مخصوص پیار میرے انداز میں کہا تو وہ باجلت بولی آنٹی آپ پلیس ایک منٹ ہول کیجیے گا میں ابھی انہیں بلا کر لاتی ہوں کیوں نہیں ان سے بھی تو بات کرنی ہے انہوں نے کہا تو وہ ریسیور تپائی پر رکھ کر تائی جان کو بلانے کے لیے بھاگی تھی زہا تم کون سا سوٹ پہن رہی ہو رات کو سبا نے اس کی کمرے میں داخل ہوئے پوچھا تو وہ بے راست کن انداز میں بولی میں کی نہیں جاری جھوٹ مند بولو تم اور کوئی انویٹیشن مسٹ کر دو ہو ہی نہیں سکتا سبا کو یقین نہیں آیا تھا مت یقین کرو لیکن میں واقع نہیں جاری زہا نے اسی انداز میں کہا تو وہ تھٹک گی اسے یاد آیا دوپیر کو جب یونیورسٹی سے لوٹی تھی تب سبا نے اسے بڑے زور و شور سے رات کی دعوت کے بارے میں بتایا تو ابھی اس نے کوئی تاثر نہیں دیا تھا کیا بات ہے زوئی آج کل تمہارا موٹ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا کیا ہوا ہے مجھے ٹھیک تو ہوں وہ اکتا کر بولی تو سبا نے کہا تم جب ٹھیک ہوتی ہو تو ایسی نہیں ہوتی سچ بتاؤ کیا بات ہے اوفو یوں ہی بس سن میں درد ہے اس نے اپنی اندرونی اور ظاہری پس مردگی پر پردہ ڈالنا چاہا تھا چائے بنا دوں اوہو ابھی ٹھیک ہو جائے گا کھانا کھا کر پوراں سو جاؤں گی ظاہ نے اسے منع کرتے ہوئے کہا تو وہ مایوسی سے بولی یعنی تم واقع نہیں جا رہی اب کیا لکھ کر دوں وہ چڑ گئی تھی کیا بات ہے ظاہ پچھلے کئی دنوں سے میں دیکھ رہی ہوں تمہارا موٹ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا کسی بھی بات میں دلچسپی نہیں لے رہی تم ظاہ نے اسے کھوچتی نگاہوں سے دیکھا تو وہ یوں ہی دونوں ہاتھوں سے اپنے رخصار رگڑتے ہوا اس تگی سے بولی کچھ بھی نہیں ہوا مجھے چھوٹ مت بولو ظاہ کیا پریشانی ہے مجھ سے بھی نہیں کہو گی ظاہ نے بہت مان سے پوچھا تا ظاہ کا جی چاہا کہ اس کے مہربان شانے پر سر رکھ کر خاموشی سے اپنے اندر کی ساری الجنے آنسوں کے سنگ باہاتے مگر وہ پھر سے اسی زلط کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی جیسا محید کے سامنے ہوا تھا کچھ نہیں یار پتا تو ہے تمہیں دو ماہ کے بعد فائنل ایکزیم زیمبہ سینی کی ٹینشن ہے وہ اس سے نظر چرائی یوں ہی سائی ٹیبل کی دراز چک کرنے لگی کمال ہے زوئی اس قدر کریس ہے تمہیں پڑھنے کا تم نے تو کبھی بھی پڑھائی کی ٹینشن نہیں لی تھی اور ہر بار اتنے اچھے گریٹ میں پاس ہوتی رہی تھی پھر بھی مگر اب یہ زرد رنگت بوجا ہوا انداز میر ہاؤس میں سب کے دل ایک دوسرے کے اندر دھڑکتے تھے سبا کے انداز میں ہر درجہ تشویر سمٹ آئی تو وہ بدوقت تمام ہستی ہوئی اس کی طرف پلٹی اور اس کے گلے میں باہیں ڈال کر ایک پل کو اسے دیکھا پھر آگے ہو کر اس کا رخصہ چھوم کر محبت سے بولی یہ سب تمہارا پیار ہے اسی لیے تمہیں کمزور اور بوجی بوجی سی دکھائی دے رہی ہو جواباں سبا نے بھی اسے پیار کیا اور مسکرا کر بولی تو پھر چلو نہ ہمارے ساتھ زہو سے گھورتے ہوئے پیچھے ہٹی تھی ایموچنین بلیک میل کرنے کی کوشش مت کرو میرے سر میں واقعی درد ہو رہا ہے ابھی میں چائے پی کر سونے لگی ہوں دفع ہو جاؤ تم اب بات مت کرنا مجھ سے وہ مو پھلا کر کہتی چلی گئی تھی زہو ہلکی سی سانس بھرتے ہوئے آزردگی سے مسکرا دی تو میں کیا بتاؤں سبا کس منور میں چکرا رہی ہوں میں ذرا سی بے اتیاطی پوری زندگی برباد کرنے کو کافی ہے نہ تو آگے کوئی جگروں ستارہ دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی پیچھے گیٹ پر ہی نوپل اور نگین نے استقبال کیا تھا انسپائی ہمیں ڈراب کرنے آئے ہیں نگین کے گلے گلے لگتے ہوئے سبا نے سرگوشی کی تو وہ لجا کر رہ کی نوپل تو انس کو بھی اندر بلانے پر بزید تھا اور وہ موصوب سر کے بار آنے پر تیار مگر تائی جان اور چٹی جان کی تنبیہی نگاہوں نے زبادستی اسے آپے میں رہنے پر مجبور کر دیا نتیجتاں وہ باہر ہی سے گاڑی لے کر رخصت ہو گیا آپ لوگ پلیز اندر چلیں امی آپ کا بہت بچینی سے انتظار کر رہی ہے نوپل نے سبا پر ایک گہری نگاہ ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہا تو وہ سب ان کی موئیت میں ڈرائنگ روپ میں چلے آئے جہاں نہ صرف سولیہ بیگم بلکہ زرینہ بیگم اور ترہ دارینہ عدینہ بھی موجود تھی یہ تو سخت نانصافی ہے آپا میں نے تو سب کو انوائٹ کیا تھا اور وہ شرارتی سی زوہ کیوں نہیں آئی سولیہ بیگم نے وہ محبت بھرا شکوا کیا تو تائی جان نے کہا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی ورنہ وہ تو ایسے مواقع پر سب سے آگے ہوتی ہے باقی رہ گیا موئیت تو اس کی جو بھی کچھ ایسی ہے نہ دن کا پتہ چلتا ہے نہ رات کا اور ہم تو اپنی سویٹ سی بھاوی کی محبت میں چنے آئے ہیں وجدان نے شرارت سے کہا تو سب کے بیچ اس طرح سے تخاطب پر نگین چھہم گئی یعنی ہم سب کا کوئی ذکر ہی نہیں نوپل نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو وہ پوراں بولا دیکھیں ہم تو یہاں کھانے پر مدو ہیں اور آس تو سپیشل بھی جوائے گئے ہیں کہ ان کی خانہ داری کے مظاہرے دیکھ سکیں وجدان سب کے ہسنے اور نگین کے خجالت اور شرم سے سکھ پڑھنے پر سوا نے سب کی نظر بچا کر وجدان کو دھمکانا چاہا تھا مگر نوپل نے دیکھ لیا پچھے ایسی شرارتے کرتے ہوئے اچھے ہی لگتے ہیں بطور خاص سبہ سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ سٹ پٹا گئی یہ وجدان کا بچہ تو زوہ سے چھوٹا ہونے کے باوجود بڑا بھائی جان لگتا ہے یہ حضرات اسے بچوں میں شمار کر رہے تھے اس کی گبراہت محسوس کرتے ہوئے نوپل چچی جان کی طرف متوجہ ہو گیا جو اپنے اکلوتے نور نظر کی کینچی کی طرح چلتی زبان پر خفہ ہو رہی تھی بھے یہ تو میرا اور میری بھابی کا ماملہ ہے وہ مطمئن تھا پھر تو تمہارے خواہش ان قریب ایک بہت بڑی اور ناکام حسرت میں بدلنے والی ہے نوپل نے اتمنان سے کہا تو سب ہی بے اختیار اس کی طرف متوجہ ہو گئے کون سی خواہش وجدان نے پوچھا تو وہ مسکراہت دباتے ہوئے بولا یہی اپنی بھابی کے ہاتھوں سے بنے کھانے سے لطف اندوز ہونے کی کیوں وجدان حیران ہوا تھا خدا نہ خواستہ کئی بھوکا تو واپس نہیں بھیجوانے والے ایسا تو کچھ نہیں مگر یہ تم لوگوں کو ضرور بھوکا رکھے گی مستقبل قریب میں کیونکہ محترمہ اتنا کام ترین خاتون خانہ ہے نوپل کے انکشاف پر جہاں سب کو ہسی آئی وہی نقین نے پرزور اعتجاج بھی کیا تھا اتنا برا تو نہیں پکاتی میں ہاں ویسے اتنا برا بھی نہیں پکاتی پرسو جو پڑنگ تم نے لون کے کارنر میں پھینکی تھی وہ مالی کی بلی کو بہت پسند آئی تھی نوپل اس کا مزاق اڑا رہا تھا اور وہ سسران والوں کے سامنے اس عزت افزائی پر حجل ہو رہی تھی بھئی اتنا تنگ مت کرو ہماری بہوک اگر کچھ کمی ہے بھی تو ہم ہیں نہ بتانے والے تائی جان نے محبت سے نقین کو ساتھ لگایا تو وہ ان کی محبت بھری بات پر سولیہ بیگم کی آنکھیں نم ہو گئیں میں نے تو ان لوگوں کی تربیت میں کوئی قصر نہیں اٹھا چھوڑی اب اگر آپ نقین میں کوئی کمی پائیں تو میری غلطی سمجھ کر در گزر کر دیجئے گا کمال کرتی ہیں آپا بہو بنا کر نہیں بیٹی بنا کر لے جاؤں گی اور بیٹیوں کی خطائیں تو کبھی ماں کو دکھائیں ہی نہیں دیتی تائی جان نے اپنے مخصوص انداز میں انہیں تسلی دی نقین نے ادینہ کوٹنے کا اشارہ کیا تو وہ ساتھ سبا کو بھی لیتی چلی گئی توبہ ہے کیسی رنانے والی گفتگو کر رہے ہیں سب نقین کی طبیعت میں قدر بچ کھانا پند تھا اور یہ یقینا سالیہ بیگم اور نوپل کے لارد پیار کا نتیجہ تھا یہی وجہ دی کہ وہ ہر وقت ہستی مسکراتی رہتی تھی اور اس کا یہ روپ اس کی دلکشی کو بڑھاتا تھا واقعی ایسی باتوں سے تو شادی کے نام سے ڈر لگنے لگتا ہے جیسے سسرال نہ ہو کوئی محاص ہو گیا ہو سبا نے ہستے ہوئے کہا تو نقین نے اس کی بات سے لطھ لیتے ہو اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا تھا ادینہ نے تیکھی نظروں سے سوا کو دیکھا ساحل پر ویٹ کر سمندر کی گہرائی کا اندازہ لگانا بے وقوفی ہوتی ہے یہ تو وہی جان سکتے ہیں جو کبھی اپنی کشتی لے کر سمندر کے سینے میں اترے ہوں ادینہ کے سنجیدہ سے انداز پر وہ گڑھ بڑھا کر اسے دیکھنے لگی مگر ہر جگہ تو ایسا نہیں ہوتا ہم نقین کو بہت محبت سے رکھیں گے یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ پتا چلتا ہے ادینہ کے انداز میں چوبنسی تھی اس کا انداز نقین کے لیے نیا نہیں تھا اس لیے وہ تو نوری کے سر پر کھڑے ہو کر چائے کے لوازمار ٹرالی میں رکھوانے لگی مگر سوا نے مسکرا کر بات سمیٹنے کی کوشش کی واقعی دعووں کا تو فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا حقیقت تو وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہو جاتی ہے تم لوگوں نے کیا بہت شروع کر رکھی ہے یار میری کچھ ہیلپ ہی کروا دو ہو تو میری ہونے والی نن مگر اس وقت تو میری سسرال پر انپریشن کا معاملہ ہے تمہیں میرا ساتھ دینا چاہیے نقین ان کی طرف پڑھٹی تو سبا نے شکر ادا کرتے ہوئے اس کے ساتھ مل کر ٹرالی سیٹ کرنا شروع کر دی ادینہ خوشک سا اندازے گفتگو اس کو گبراہٹ پر مبتلا کرنے لگا تھا مگر یہ بات بھی پیش نظر تھی کہ ابھی اس کا گھر اجڑے بمشکل سال بھر ہی ہوا تھا شاید اسی وجہ سے اس کی باتوں میں تیکھا بھنا گیا تھا میرے خیال میں میں یہاں بلکل فارغ ہوں اس لیے مجھے ڈرائنگ روپ میں چلے جانا چاہیے ادینہ کو جکتا کر کہتے ہوئے نگین کے روکنے سے پہلے ہی کچن سے نکل گئی تو نگین نے سبا سے کہا مائنڈ مت کرنا سبا ادینہ بہت جلدی کسی سے گھروتی ملتی نہیں ہے بلکہ یہ سمجھ لوگ کے پل میں تولہ اور پل میں ماشا ہے اس کی نیچر تو اچھی ہے مگر جو ٹریجڈی اس کے ساتھ ہوئی ہے اس کی وجہ سے کبھی کبھار بگڑ بھی جاتی ہے اس میں مائنڈ کرنے والی کیا بات ہے اور پھر ابھی تو ایک آدھی ملاقات ہوئی ہے آئندہ یقینا ہماری دوستی بھی ہو جائے گی سبا نے بھی ہلکے پھل کے انداز میں کہا تو وہ ہستی لگتا ہے تمہاری میری خوب جمع کی اور انداز بھائی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے سبا شریر ہوئی تو ایک نظر دان نکالتی نوری کو دیکھ کر نگین نے سبا کو آنکھیں دکھائیں مگر سنیری جلد میں گھلتی سرخیوں اور لبوں کے گوشوں میں ترکتی مسکراہت اس کے دل کی حالت ایہا کر رہی تھی نوری تم جا کر ٹیبل پر بڑھتن لگا کر آؤ نگین نے نوری کو ٹالا تھا یہ کیا فضول حرکت تھی مسنوی غصے سے سبا کو گھورا یہ تو کچھ بھی نہیں انہوں نے تو آپ کے لئے ایک پیغام بھی بیجا ہے سبا مزے سے مسکرائی تو اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا کیا یوں ہی بتا دوں وہ معصوم بنی تھی تو نہ بتاؤ نگین نے بھی بے نیازی دکھانی چاہی چلو پھر چائے لے چلیں سبا نے ایک بسکٹ اٹھاتے ہوئے تمنان سے کہا تو نگین بے بسی سے اسے دیکھنے لگی پوچھ کیوں نہیں لیتی کہ کیا پیغام آیا ہے سبا کو اس کے انداز پر ہنسی آگئی تو وہ بھی ہنستی خود ہی بتا دونا یار ایکچلی وہ جونس بھائی ہے نا وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں فون پر سبا نے آرام سے کہا تو وہ شرم کے مسکراہت کے ساتھ بولی کیا بات کرنا چاہتے ہیں یہ تو وہ ہی بتائیں گے نا سبا نے جیسے اس کی بے وکوپی پر تاثب سے سر ہلایا تھا مگر میں تو انہیں جانتی بھی نہیں میں ان سے کیا بات کروں گی نگین نے پھر سے بے نیازی کا مصنوعی مظاہرہ کرنا چاہا تو سبا بولی یہ تو ہے پھر میں جا کر انہیں منع کر دوں گی وہ تو آج ہی کال کرنے کا پروگرام بنائے ہوئے تھے امی سے اجازت لے لینا اگر انہوں نے اجازت دے دی تو پھر وہ جلدی سے بولی تو سبا کو اس کے بننے پر ہنسی آگئی میں نے برطن لگا دیئے جی نوری نے حسب عادت دانت نکوستے ہوئے آ کر اطلاع دی تو وہ اپنی گفتہ کو موقوف کر کے جائنگ روم کی طرف پڑھ گئی چائے اور لوازمان سے بھری ٹرالی نگین تکیل رہی تھی بڑوں کی آپسی گھریلو باتوں وجدان کے چٹکنوں نگین سے باتوں کے دوران کئی بار وہ بے ترتیب ہوئی تھی کئی بار ان سب کی طرف سے دھیان ہٹا کئی بار ہستے ہوئے کانشش ہو کر وہ ہونٹ بھینچ گئی تھی اور اس کی وجہ دائیں طرف قدرے کارنر میں بیٹھا نوفی لحمت تھا اس قدر جانتی پرکتی نگا مستربانہ انداز میں کئی بار اس نے پہلو بدنا مگر نشست ایسی جگہ پر تھی کہ بہرے دور وہ نوفی لحمت کے نظروں سے اوجر نہیں ہو سکتی تھی بس اب اس سے زیادہ نہیں وہ چاہے کتنی بھی چھوٹے دل کی مالک اور شرمیلی کیوں نہ تھی مگر یہ صورتحال تو قابل قبول لی تھی ایک بار کی اس نے نوفی لحمت پر ایک لمحے کو نظر ڈال کر ہٹا لی اور اس نگاہ میں اس قدر خوبکی و ناپسندیدگی کا تاثر تھا کہ ہجل سا ہو کرنا صرف نوفی لحمت نگاہ اٹھا گیا بلکہ اسی وقت اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا وہ صالحہ بیگم کو کچھ بتاتا سب سے معذرت کرتا ٹرائنگ روم سے نکل گیا تو سبا کوئی اتمنان ہوا اس قدر ڈیسنٹ سا بندہ پتہ نہیں کیوں لیسا بھرک وہ علچی تھی مگر موقع اور ماہور نے اسے اس مسئلے پر زیادہ دیتا غورو خوز نہیں کرنے دیا تھا موسیقی موسیقی